اسلام علیکم ناظرین and welcome back to my youtube channel دیسی ہربل ٹیوب ناظرین آج کس وڈیو میں جس جڑی بوٹی کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے اس جڑی بوٹی کا نام ہے جائفل تو دوستو آج کس وڈیو میں میں آپ کو جائفل کے دیگر ناموں کے بارے میں بتاؤں گا اس کی پہچان کے بارے میں بتاؤں گا اس کے مزاج کے بارے میں اس کے مقام پیدائش کے بارے میں اس کے اقساموں کے بارے میں اس کے افعال و استعمالات کے بارے میں اس کا نفع خاص کیا ہے اس کا مذر کیا ہے مسئلہ کیا ہے بدل کیا ہے مقدار خوراک کیا ہے اور اس کے مشہور مرکب کون سے ہیں تو ناظرین آج کی یہ وڈیو آپ کے لئے بہت ہی انفرمیٹیو ثابت ہوگی تو دوستو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس وڈیو کو اینڈ تک لازمی واج کریں دوستو چلتے ہیں وڈیو کی جانی وڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے افیشل یوٹیوب چینل دیسی ہربل ٹیوپ پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ اکھڑے ہوئے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ سے طرح کی مزید آنے والی انفرمیٹک وڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو پیارے ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو جائفل کے دیگر ناموں کے بارے میں بتاتا ہوں دوستو سب سے پہلے عربی میں سے جوز بوا کہتے ہیں فارسی میں سے جوز بوایا کہا جاتا ہے سنسکرت میں سے جاتی پھلم کہا جاتا ہے سندھی میں سے جعفر کہا جاتا ہے کشمیری میں سے زافل کہا جاتا ہے اور انگلیش میں سے نٹ میک کہا جاتا ہے ناظرین اگر آپ کو اس کی پہچان کے بارے میں بتاؤں تو جائفل کا درخت 35 سے 80 فر تک بلند ہوتا ہے اس کی شاکھیں نازک اور نیچے کو جھکی ہوئی ہوتی ہیں پتے جامن کی طرح قدر چھوٹے جن کا اوپر کا سرہ گہرا اور سبز اور نیچے کا حصہ زرد مائل بھورا ہوتا ہے اور خوشبودار بھی ہوتا ہے پھول برسات کے بعد چھوٹے لگ بگ چوتھائی انچ گولائی لیے ہوتے ہیں اور لمبے اور خوشبودار ہوتے ہیں لیکن اس کے بعض قسموں میں اس کے پھول خوشبودار نہیں ہوتے پھل برسات کے بعد بجورا لیمو کی طرح سوا انچ سے تین انچ تک گول لمبوترے جس کے اوپر کے چھلکے تین تہ والے ہوتے ہیں پھل کے اوپر اس کا جو چھلکا ہوتا ہے جب پھل پک جاتا ہے تو یہ دو عصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اس کی دوسری تہ سرخ رنگ کی جالی دار ہوتی ہے جو تکم کو گھیرے ہوئے اور گچوں کی شکل میں اس کو لیے ہوئے ہوتی ہے دوستو اور یہ جب خوشک ہو جاتی ہے تو خود بخود تکم سے الہدہ ہو جاتی ہے اس کو جا جاتری یا بسا سکا جاتا ہے دوستو تیسری تا جافل کی اوپر برے رنگ کا چھلکا سا ہوتا ہے اس کو جائفل کہتے ہیں ناظرین اگر آپ کو اس کی مقام پدائش کے بارے میں بتاؤں تو اس کی عالی قسم مائفل، ملائیہ، سماترہ، جاوہ اور سنگاپور میں پائی جاتی ہے اس کے علاوہ عرب الہند، مارش، مڈگا، سگر اور چین کے اردگرد، رنجبار اور وغیرہ علاقوں میں بھی پائی جاتی ہے بھارت میں کوکن، مدعوس، مدارس، مدراس اور اس کے علاقے کرناٹک اور اتری مالہ بار میں پائی جاتے ہیں ہندوستان میں پیدا ہونے والی جائفل اور جاوتری غیر ملکی سے کمزور ہوتی ہے جائفل کی اقسام دوستو اس کی بہت سی اقسام ہے ہندوستان میں لگ بگ پچیس سے زیادہ اس کی اقسام ہے بمبئی کی طرف سے ایک جائفل کی قسم ہے جس کے باہر کے چھلکے قرآن پتری کہا جاتا ہے دوستو مزاج اگر آپ کو بتاؤں تو جائفل کا مزاج درجہ دوم میں گرم خشک ہوتا ہے ناظرین اگر آپ کو اس کے استعمالات کے بارے میں بتاؤں تو مکوی بہا ہونے کی وجہ سے سردرد مزاج والوں کو تقویت بہا کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اور شکیقہ درد شکیقہ یعنی آدھے سر کے درد میں بھی بہت زیادہ مفید ہے مطیب دان ہونے کی وجہ سے مو سے میدہ کی خرابی یا مو سے قلعہ فم یا کسی اور وجہ سے بدبو آنے لگے تو اس کا چبانہ بہت زیادہ مفید سمجھا جاتا ہے مقدر اور مسقن ہونے کی وجہ سے آساب میں ہونے والی سردی کی اکثر ورم و فالج لکوا میں اندرونی بیرونی استعمال کرنا مفید ہے زوف میدہ شکم کو در کرنے اور دستوں کو بند کرنے کے لیے مناسب ترکیبوں سے اس کو کھلایا جاتا ہے گرم مفرحات اور ماجونات میں شامل کرتے ہیں زنجیل اور جائیفل کا صفوف تین تین رتی کے مقدار میں چھین رتی زیرہ کے صفوف کے ساتھ ملا کر کھانے سے حازمے کو درست بنایا جا سکتا ہے ریاہ کسرت سے خارج ہوتی ہے کہتے ہیں کہ جائیفل کو چونے کے پانی میں بھگو کر خوشک کر لینے سے اس کو کیڑا نہیں لگتا خاص احتیاط جو آپ نے کرنی ہے زیادہ مقدار میں کھانے سے گنودگی پیدا ہو سکتی ہے ناظرین اگر اس کو نفع خاص آپ کو بتاؤں تو یہ مفرح مکوی مدہ اور مکوی باہ ہے مذر یہ پھیپنوں اور جگر کے جگر کے لیے ہوتی ہے ناظرین مسئلہ اس کا کشنیز اور شہد ہوتی ہے دوستو بدل اس کا جلوتری اور بلچڑ ہے دوستو مقدار خوراک آپ اس کو کتنی مقدار میں استعمال کریں دوستو آپ اس کو نصف سے ایک ماشا تک استعمال کر سکتے ہیں اس کے مشہور مرکب جوارش اود شیری حب الاسعب ماجون چوب چینی حب ممسک اور حب ازارہ رتی ہے دوستو یہ تھے اس کی بارے میں کچھ انفرمیشن اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو پر لائک شیئر کمیٹ ضرور کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ناظرین اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شکریہ